صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم سے پہلے لوگ اس بنا پر تباہ ہوئے کہ جب ان میں کوئی طاقتور شخص چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور شخص چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر میری بیٹی فاطوہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا لیکن اس کے بعد اس نے بہت اچھی توبہ کر لی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی گزارشیں اور ضرورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی